بہترم دوستو امیدہ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور زبادہ طریقے سے اپنی لائف کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں موجود ہوں جو یہاں پہ چکری وکیلہ میں موجود ہوں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں عدیل راجہ تو ان کے فارم ہوس پہ میں یہاں موجود ہوں اور ان کے پاس جناب بہت وسیع جو ہے وہ فارم ہوس ہے اور انہوں نے گائیں وغیرہ سارے مال موشی رکھے ہوئے ہیں تو آئیے آپ کو آج فارم ہوس کی وزر کرواتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہے ان کا فارم ہوس ہے یہاں سے ان کی انٹری ہے یہ تقریباً سات کنال پہ جو ہے وہ مشتمل ہے ان کا فارم ہوس یہ دیکھئیے ماشاءاللہ سے کتنا بڑا جو ہے اور یہاں بھی جو ہے وہ ان کے اپنے جو ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ ہیں ٹرالی وغیرہ اپنی جو ہے یہ زمین کو خود ہی تیار کرتے ہیں یہاں پہ بھی ان کا پرگرام ہے یہاں پہ سبزی وغیرہ آگے ان کے پھل فروڈ وغیرہ وہ لگائیں گے تو آئیے آپ کو فارم ہوس اندر سے وزر کرواتے ہیں یہ ہیں جی میرے دوست حدیلہ جا اسلام علیکم جی رائے صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے فارم ہوس پہ ہمیں آپ نے انوائٹ کیا اور ہمارے ویورز کو ہمارے یوٹیو فیملی کو ایک نئی چیز دیکھنے کا موقع ملے گا تو یہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست وسیع جو ہے وہ رکبے پہ فارم ہوس ہے تو آپ ہمیں وزر کروائیں گے ابھی اندر یہ ہماری ثقافت ہے اگر ہم اندر پیچھے ہو جائیں سمجھے کہ ہم اپنی جنریشن سے بہت ہٹ چکے ہیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں زندہ رکھنا چاہیے یہ ثقافت زندہ ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے یہ آپ نے بکڑے بگرہ رکھی ہوئے ہیں یہ بکڑے بگرہ ہے ماشاءاللہ تو آئیں یہ ان کا چارہ بگرہ ہے جو آپ ڈالتے ہیں یہ چارہ ہے ابھی ان میں وہ فارٹے رکھا ہوئے وہ مکس چنامیں گے اچھا یہ جو بوسا ہے اس کے اندر مکس کریں گے ماشاءاللہ پنکھے لگائے ہوئے ان کے لئے بھی آئے ہیں یہ باہریک مسئلہ ہے لیکن ان کے لئے پنکھا ضروری ہے یہ مطلب کہ یہ دیسی نہیں ہے یہ ولیتی گائیں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ سر یہ دودھ نکالنے والی مشین یہ دودھ نکالنے والی مشین ہے ماشاءاللہ ابھی کون سی گائیں ہیں جس نے ابھی ہم نے بولی کہتے ہیں وہ بھی ہم نے کھائی ہے تو کون سی گائیں ہیں جو تازہ یہ گائیں ہیں جو تازی جوہانہ مطلب کے ابھی یہ اس کا بچھرا ہے یا بچھری ہے بچھری ہے اچھا یہ بچھری ہے جی اس کی تو یہ گائیں ہیں جناب جو ابھی اسی ہیں ہم نے بولی کھائی ہے تو یہ ساری ماشاءاللہ بھی گائیں مزید بھی آپ لائیں گے سر یہ پروگرام ہے انشاءاللہ اب جو ہماری نسل لانے کے لئے پروگرام ہے وہ بیس ہے ہالنڈ سے ہالنڈ سے لائیں گے تو سر یہ ان کا ایک ٹائم کا کتنا دودھ ہوتا ہے تقریباً ایک ٹائم کا بارہ کلو نکلاتا ہے ان کا بارہ تیرہ کلو ایک ٹائم کا اب بہت گرمی رہی ہے جس کی وجہ سے سوڑی سے اپسیٹ ہو گئے تھے یہاں کے موسم دیکھیں آپ یورپ کا تو بارہ مہین تھی ٹھنڈا رہتا ہے یہ جو ولیتی نسل ہے یہاں گرمی کی وجہ سے سوڑی طرح بنا رہتی ہے لیکن اس لئے ہم الحمدر سیٹ اپ بنا رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھیں یہ فین بگرہ لگائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پروگرام ہے ان شرک کریں گے ان کے فاؤل رکھیں گے یہ سیٹ اپ پوست سے یہ جو بنا ہوئے سامنے ادھ بنائیں گے صحیح یہاں پہ ándوان کی کوئی دینی کہ میں ہمی کے دورن کو دیتا ہے وہیں سنار ہوئے ہیں اسے نسل جو سار98 یہ سیٹ اپن کو دلد یا سنار á چوٹی مدathi sub� اسے سنار آجد is یہ بھی جو ہیں وہ دو دنہ شروع کر دیں گے یہ آپ ان کو دیتے ہیں کھانے کے لیے یہ ہمیں بھی سیلے کر رہے ہیں اچھا اچھا یہ مکی کاٹ کے نا اس کو پھر ہم دو چین کی دیں مکس کرتے ہیں صحیح صحیح یہ ان کا چاہ رہا ہے یہ سب مکس کر رہا ہے اچھا تو یہ موٹر آپ نے لگائی ہوئی ہے یہاں پہ سیلے کاٹنے کے لیے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ان کا چاہ رہا ہے اور ملیدہ کے لیے زبردست ویل جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ہم اگین شکریہ دار کرتے ہیں عدیل راجہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں وزر کروایا اپنے فارم ہاؤس پہ تو رائے صاحب مزید ابھی آپ کا کیا پلان ہے مزید اپنے مطلب یہاں پہ گائیں پہ کرا لائیں گے انشاءاللہ ہم پروگرام ہے کہ ہم تیس پینتیس جو پیر یورپین نسل ہے اس کو ہم لائیں گے فریزیاں جیسے کہتے ہیں وہ ہمارا پروگرام ہاللینڈ سے امپورٹ کریں گے پیر مزید فارمنگ کے لیے وہ ماشاءاللہ سے وہاں کی جو نسل ہے جو کم دودھ دینے والی وہ پچاس لیٹر ہے ان کی نسل اوریجنل نسل وہ ہمارے پروگرام کو یہاں امپورٹ کر کرنے اس جگہ پر رکھیں تو رائے صاحب ہمارے یوٹیوب ویورز کو ہماری فیملی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسپرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ رائے صاحب یہ آپ نے آغاز کیا فارم ہوس کا تو عالموس اس پر کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے تقریبا ہماری سولہ ستنہ لاکھ آجاتی ہے سولہ سے ستنہ لاکھ آپ کی مطلب یہ زمین جو ہے یہ جگہ ساری آپ کی اپنی تھی اس کے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے تو سر اس کا منتھلی جو آپ کھلاتے پلاتے ہیں اس پر کتنی انویسمنٹ آجاتی ہے وہ دیکھ لیں آپ تقریبا ایک گائے پہ ہمیں منتھلی پہ پانچ ہزارہ آئی جاتا ہے لیکن دوسری طرف منتھلی اس کا سارہ ایکسپینسز آتی ہے دوسری طرح وہ ماشاءاللہ دودھ بغیرہ دیتی ہے اور اپنا اخرجات نکال کے ماشاءاللہ کمی بچت دیتی تو سار یہ پھر دودھ بغیرہ آپ کہیں ہوتل بغیرہ پہ دیتے ہیں یا کہیں پہ ہم نے لگائے ہو ہیں دو کمپری لے جاتے ہم سے دودھ کافی زیادہ تو آپ کسی کنے بھی ورکر کام کر رہے ہیں ہمارے پاس پانچ چھے آدمی ہیں تو ان کو مثلی سیالری دیتے ہیں مطلب کہ یہ سارے ان کی سیالی نکال کے گھر چھے بگر سب کوئی نکل جاتا بہت اچھا کام ہے ہم اس سے دور ہوتے جاری جب ہم اسے اپنائیں گے ہم دنیا میں متعارف اسے کروائیں گی ہم بہت انچا مقام آگے دیکھیں جب عمران ہا نے مرگیوں شروع سپورٹ کرتا صحیح کر لیکن اس نے تھوڑی مرگیوں سے دین غریب لوگوں کو چلیں اپنے فرمیٹ کی پوری کرتے ہوئے کچھ خاص نہیں تو چلیں ابھی فونڈیشن بھی آپ دیکھتے ہیں تو ویورز ابھی راجہ صاحب کی یہاں پر فونڈیشن ہوئی ہے نیکس آپ کے ساتھ ویلوگ خرچے بچے گا ایک مرد لگا دیو چودہ پندہ سال تک نیچے سے کٹیں گے دوبارہ تیرہ چند فونڈ تک جائے گی بیچ کے لئے لگایا ہوا ہم دوسری جگہ تیرہ چودہ مہم ادھر لگائیں گے تو وہاں بھی اسی طرح یہ اگائے گا ایک مرد پندہ سال دوبارہ ہمیں لگانے ضرور نہیں پانی دیا جائے تو یہ کافی زیادہ مہنگے ملتے ہیں اگر بزار سے لیں دو نہیں یہ مہنگ نہیں اصل میرے حال میں ایک کلم جو ہے میرے ہمیں 20 20 20 روپے کے میں اگر بڑا سیٹ بنانا چاہتے آپ ایسا کریں کہ تھوڑی کلم لگا لائن جو آپ ایک کنال تک یعنی ان کو کاشت کریں پھر ایک سال کے اندر 12 13 فٹ ہو جاتے ہیں ان کے ایک کلم کار کے جتنی مردیہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی اشیو نہیں چلیں بہت شکریہ آپ شیئر کیا تو یہ آپ یہاں سے ڈیلی کار کے پھر کو کھلاتے ہم نے لگایا اور یہ نکل رہا ہے جب بڑھ چکے ہمیں ستھاری کار کار کھر ہماری کافی زمین ہے پانی بھی ہے اس سے ہم یہ لگ ہم دیلی پانی برا دیتے ہیں دیلی تو نہیں بندر 20 لاغ فارمنگ میں کتنا بینی فیٹ ہے تو اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیٹ آئیکن کو پرس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ